کل پاکستان خزری برادری تنظیم حلقہ گارڈن غازی نگر کی جانب سے انقلاب خزر کانفرنس کا احتمام کیا گیا اس موقع پر اجلاس کے شروع ہوتے ہی بابر مغل نے حدیع نات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی اس موقع پر حلقہ گارڈن کے ڈپٹی ڈائیکٹر کراچی وارٹر اینڈ سویج بورڈ محمد صلیم مغل نے خطاب کرتے ہوئے خزر برادری کے ساتھ بھرپور تابون کی یقین دہانی کرائی اور اپنے والد مہترم عبد الرحیم خزر کی کاوشوں کو سراہا جو ہمارے بڑے سر کے تار ہیں کسی نمائن میں ہمارے مدروں بھی کسی طریقے کے بڑے بیٹھتے تھے ہیں میں انہوں نے آپ عبد الرحمن ان کا خوتم جو پاکستان بننے سے پہلے یہاں سے موجود تھی تو جب ہمارے مستان سے لوگ آئے انہوں نے ان کے خاص بڑی محبت اور شکت ہے بس میں آپ تمام دیرانی سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم تم ایک صاحب مل کے رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے محبت کا ادار کریں اور ہم اپنے رشنے جو ہے نا وہ اپنے برادری کے اندر کریں ہم ایک دوسرے سے ملے تاکہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہے نا دوسری جگہوں پر نہ جائیں تاکہ اور دوسری بہن بیٹیاں ہمارے پر نہ آئیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے محبت اس طریقے سے ہمارے بڑے کرتے سے اسی طریقے سے کریں میرے دادا اور صورتری جناب راد علی صاحب بڑے گوٹ والے وہ بھی بہتے کی بیٹے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں اللہ تعالی نے ہمارے کو بہت عزت دیا ہے میں کہا ہمارے بڑے گوٹ کے اندر ریپی ڈائریکٹ ہوں جامو مزی اسلام بڑا کا میں جنرل سیکٹی ہوں یہ سب میرے والی صاحب کی اور میرے بڑوں کی میرے ماموں کی ہماری شخص ہمارے پر اللہ تعالی نے برادری کو کچھ رکھے عباد رکھے اسلام بڑے برادری کی محبت لے کے آئیے آپ کو انسانیت کی محبت لے کے آئیے آپ کو خدمت کا جذبہ یہاں تک لے کے آیا ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں برادری کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان دکھی انسانیت کے لیے ان اپنے برادر بھائیوں کے لیے جو خاموچ بیٹے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے بچارے ہیں آپ کو ایک مضبوط رابطے قائم کرنے ہیں تو ڈسپلن پر رہنا ہوگا اب ہوا ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ اب ہوا ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہی باقی رہے گا کل پاکستان خضری برادر تنظیم زندہ بعد کل پاکستان خضر برادری کے صدر اور مہمان خصوصی راشد خضری سمیر شہاب الدین غوری عثمان خضری اور محمد اشرف فران احمد سید احمد جمیل اور دیگر بھی موجود تھے ندیم صدیقی میٹرو سیون پاکستان